سمسیہ گڑی ہو رہی ہے دو تین تو لوگایاں اٹھا پڑ پڑی ہے کیوں گوڑو ٹوٹ گئے ہو کیوں گوڑو ٹوٹ گئے ہو سر سے ایڈمنٹ کرو آرہا کہ ایروٹیان ہو رہی ہے فوڑا ایروٹیان ہو رہی ہے فوڑا نمشکار سواگت آپ کا کے اریانا پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکڑ اور اس وقت میں موجود ہوں چکہ گاؤں میں میرے پیچھے کی تصویریں آپ دیکھئے گا میرے پیچھے کی تصویریں دیکھ کر کے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی جہڑ کے پاس کھڑا ہوا ہوں لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ جہڑ نہیں ہے یہ چکہ گاؤں کی پھرنی ہے یعنی کہ جو گاؤں کے چاروں طرف جو روڑ ہوتی ہے اسے پھرنی بولا جاتا ہے اور اس پھرنی پہ آپ حال دیکھے گا کس طرح کا عالم ہے اور اگر بتانا چاہوں تو بارش ہوئے آج تین سے چار دن کا سمیں ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حالات جو ہیں وہ ایسے بنے ہوئے ہیں یہ تصویریں دیکھئے گا گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اگر اس روڑ کو پار کرتے ہیں تو اس پانی کے اندر سے ہو کر کے جانا پڑتا ہے اگر کسی نے جوتے پہن رکے ہوتے ہیں تو جوتے نکال کر کے یا تو اس روڑ کو پار کرو یا پھر اپنے جوتے جو ہے وہ گی لے کرو تو ایسے میں یہ تصویریں دیکھئے گا یہ کیول ایک پھرنی نہیں ہے بلکہ یہ دس سے بیس گاؤں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے یہ مکہ سڑک اس کو ہم چکہ گاؤں کی کہہ سکتے ہیں اگر ادھر سے کیر والا محمد متو والا اگر اس طرف سے سرسہ جانا ہوتا ہے تو اسی روڑ سے ہو کر کے آپ کو نکل نہ پڑے گا اور اس روڑ کے حالات یہ آج سے نہیں ہیں بلکہ کافی لمبے سمیں سے یہ حالات ہیں اب دیکھئے گا یہ بائیک چالک جو ہے وہ اپنے پیروں کو اوپر کر کے جو ہے وہ جا رہا ہے یعنی کہ صحیح سے یہ پیر اپنے بائیک کے پیڈل پر رکھ نہیں پاتے اور یہاں پہ جب سکول جانے والے بچے ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا وہ اس روڑ کو کیسے پار کرتے ہوں گے یہ سب سے بڑا چنتہ کا سوال جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے حالانکہ کئی بار پرشاشن کو شکایت بھی دے رکھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی طرح کا سمدھان یہاں پہ نہیں ہوتا اگر آپ کو بتانا چاہوں تو اس روڑ پہ یہ روڑ پہ جو پانی یہ دو دن تین دن چار دن نہیں کھڑا رہتا اگر دو تین چار دن میں پانی سوک جائے یا چلا جائے تو اور بات ہوتی ہے سین بھی کر لیتے ہیں گاؤں کے لوگ لیکن یہاں پہ مہینوں تک یہ پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے یہ سامنے گلی دیکھے گا اس گلی سے جو لوگ نکلتے ہوں گے تو وہ کس قدر یہاں سے ہو کر کے آگے جاتے ہوں گے چلیے یہاں پہ گاؤں کے کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں سر میرا نام سباس ہے اور ہم ہم یہاں پر ادھر بھی مکان ہے اور ادھر بھی ہے دونوں سائیڈ ہے اور دونوں سائیڈ جب بھی کروز کرتے ہیں تو بڑے یعنی دکھ کی گھڑنا ہی ہے کہ کئی بار تو یہاں پر سادن وڑی پڑ گئے جی اور یہ مکھے روڑ ہے جو یہ بیس گاؤں کو قریبن قریبن جوڑتی ہے یہاں پر ایک بار باری سے ہو جاتی ہے تو قریبن قریبن بیس دن پانی نہیں سکتا جی اور چھوٹے بچے ہیں ایک سر وہ یہاں سے کروز نہیں کر پاتے اور ہمیں ایک دوسرے در ادھر جانا پڑتا ہے ہم بھی دکھے ہیں اور کئی ایسے کریں جہاں پر ان کا بار آنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کتی باری شکایت دے دی تھے شکایت جی بہت بریان دی اٹھے کوئی سنائی کون کرے درکاسہ دے دی گنی آگوں آگے بھو کہ دے بھنگ لگاؤ بھو کہ بھنگ لگاؤ کاروائی کوئی ہونکون لاغری اور جو یہ دو فوٹو پانی ہمیشہ کھڑو رہے ایک بار یہ برسانت ہوگی دو آنگل تو پانی پندرہ دن تے کھڑو رہے گو اچھا تو کتو ٹیم ہو گئے پانی ان کھڑتا نے ان تو میرے خیال میں لگ بھگر دو ڈھائی سال ہو گیا دو ڈھائی سال ہو گیا پہلے کون کھڑیو رہن تو نا پہلی کونی ہو دو ڈھائی سال ہو گیا اب کھڑیو کیوں رہا ہے پہلے کیوں اب یہ سڑکاں اونچی بنا دی اب یہ سڑکاں اونچی بنا دی پانی نکلنے کو نیواشی کونی نکلنے کرنے پند سمجھیے تب تو یہ ٹھیک تھی اس کے بعد کیا ہوا گلیوں کے گرانٹ آئی گلیاں بنی ادھر سے ایک گلی ہے اس سے پانی کھٹوں میں جاتا تھا وہ گلی کافی اونچی بن گئی اس کے بعد یہ پانی نکاسی بند ہو گئی بلکل اس کے بعد یہ پانی بھرنے کی سمجھا آگئی اس کے بعد کافی پنجائتیں بھی ہوئی سب کچھ ہوا یہ درکاسیں بھی لگائی بس ایک بار اکٹھے ہوتے ہیں پھر آگے کوئی سنوائی نہیں کرتا بس اسی وجہ سے یہ روڈ اسے یہی پہ پڑی ہے تو یہ تصویر دیکھئے گا یہاں سے اگر روڈ کو پار کرنا ہوتا ہے اس کو تو اس حالت میں یہ روڈ پار کرنا پڑتا ہے چلیے اب یہ انکل جی آئے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں ہاں انکل جی بتاؤ کتنی سمجھا ہو رہی ہے سمجھا گھڑی ہو رہی ہے دو تین لوگائی یہاں پڑ پڑی ہے کیوں گوڑو ٹوٹ گیا کیوں گوڑو ٹوٹ گیا سر سے ایڈمنٹ کرو آرہا کہ ایروٹین ہو رہی ہے پھوڑا اب بینگو سبیدان کوکر کرو گا بتاؤ سڑک تیرہ اور بڑھن جیے کہ لوگائیاں کٹھو لیا واہ میں لوگائیاں دیکھیں کہ ملنے بہت مشکل ہو رہی ہے اب دو تین لوگائیاں ہو گئے باتچوار انبیاء علیہ دو تو بہو پڑ گئے دو بھوڑ لی پڑ گئے بتاؤ کوئی غالتوں کو نہیں اب کین کام بتاؤ مارکندو تھے آیا دو تین سالہوں آٹھا آوے ہی کونی سرپس پس نے کہہ دی کوئی اور موکھے آدمی نے کہہ دی کوئی بیڈی آیا بن کہہ دی کوئی سنائی کون کرے کیے کنا بتاؤ کیے کنار گھٹے جاوار گھٹے نگڑا مارتو روز گو رہ گیا آٹھ کر آن جان لوگائوں رہ گیا آٹھ کر پیسگار کوئی کیے پڑھے کوئی کیے پڑھے موڈ سے گھٹے نگڑا دو تو میں ممڑ گا بچے روز گھٹے پڑھ گیا کال پر چھو مصنہ کھڑیا کریا ڈاکٹر بھائی رہیا آن لیا گی بھنگ پٹی پٹے گھروا گیر بھن بھیجے ہے بتاؤ کی کنا سمسیہ جی اس پانی کی ہے اس پانی کی پروبلم آرے پوری آریا ہم نے سیومنڈوں میں درکاس لگا رکھی ہے اور ڈڈی ڈی 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 ڈڈی ڈ کےгор ایسے میں گاؤں کے لوگوں کو کافی زیادہ سمجھوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ پانے نکاسی کا صحیح ویبستہ نہ ہونے کے قارن گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ گلیاں بنی ہے اس کے آس پاس جو گلیاں تھی یہ اونچی بنا دی گئی اور یہ جو مین پھرنی ہے یہ نیچی رکھ دی گئی یہاں کا پانی جو وہ گلی کے مادیم سے جو ہے وہ آگے کھیتوں میں جاتا تھا لیکن اب گلی اونچی بننے کے قارن پانی کھیتوں میں نہیں جا پاتا تو ایسے میں یہ پانی جو ہے وہ یہی پہ کھڑا رہتا ہے اور یہ بیس پچیس دن منیمم سمیں ہے کہ یہ بیس پچیس دن تو کھڑا ہی رہے گا اگر زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو زیادہ سمیں تک بھی پانی یہاں پہ کھڑا رہتا ہے تو ایسے میں پرشاسن اس بارے میں آگے کیا سمجھان کرتا ہے کیا ان گاؤں کے لوگوں کی سمجھا سے نجات دلا پاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا پھر حال اگر بتاؤں تو سرپنچوں کے ہاتھ سے چار جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے اس کے بعد اب ویڈیو صاحب کے پاس چارج ہے تو ویڈیو صاحب کیا اس سمجھا کا سمجھان کروائیں گے یہ سب سے بڑا سوال اٹھ کر کے سامنے آتا ہے سمجھانے آتا ہے